موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیر لائن موسیقی آمن کا خوابات ملک بھر میں نوے ہزار چھے سو پچھتر پولنگ سٹیشنز قائم الیکشن کمیشن کے مطابق مردوں کے لیے پچیس ہزار تین سو دیس خواتین کے لیے تین ہزار نو سو بانوے پولنگ سٹیشنز قائم دے گئے جبکہ ملک بھر میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ سٹیشنز کی تعداد اکٹالیس ہزار چار سو تین ہے عام انتخابات میں ایک دن باقی پولنگ عملے کو انتخاب سامان کی ترسل شروع کل ہونے والے انتخابات کے لیے انتخاب سامان پریزائیڈنگ افسران اور پولنگ عملے کے سپورٹ کیا جا رہا ہے ڈی آر او اسلامباد نے کہا کہ اسلامباد کے تینوں حلقوں میں پولنگ میٹیریل متعلقہ حلقے کو دیا جا رہا ہے پریزائیڈنگ افسروں کو ایلیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کی ہدایات کی گئے ہیں پریزائیڈنگ افسران کو فارم پینتالیس بارے ہدایات پر عمل درامت کا حکم چیف ایلیکشن کمیشنر سکندر سلطان رازہ نے کہا کہ پریزائیڈنگ افسران فارم پینتالیس پر خود دورپولنگ ایجنٹسی دزدہ خط کر رائیں دس خط کے بعد پریزائیڈنگ افسران فارم پینتالیس سٹیوشن کے باہر عویزہ کریں گی چیف ایلیکشن کمیشنر کا مزید کہنا ہے کہ فارم پینتالیس مطالعہ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے پریزائیڈنگ افسران کے خلاف سکھ پہربائی ہوگی خیبر پختنخواہ قومی اسمبلی کی پینتالیس صوبائی اسمبلی کی ایک سو پندرہ نشستوں پر ایلیکشن کل ہوگا خیبر پختنخواہ میں قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے سات سو تیرہ صوبائی نشستوں کے لیے اٹھارہ سو چودہ اور جبکہ صوبے میں مجموعی طور پر پندرہ ہزار چھ سو چھانوے پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں انتخابات کا پرامن انقاد ملک میں پانچ لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار تائینات ملک بھر میں ایک وکٹ ریسپونس فورس کے ایک لاکھ چھ ہزار نو سو بیالیس اہلکار تائینات کیے گئے لیسہ ہزار نو سو چالیس سیکیورٹی اہلکار مستقل طور پر ایلیکشن کے دوران ڈیوٹیز کا انجام دین گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں ایک پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بائی سے انٹر بینک میں ڈالر دو سو نواسی روپے بیاسی پیسے پر بند گوا کراچی کے مختلف علاقوں میں سب سویری بارش سے موسم خوشبار کراچی منیرسری آئی اے چندریگر روڈ آلٹ سیٹی ایڈیا صدر اور ایمی جنار روڈ شاہین کمپلیک سمیت شہر کا مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی سائیکل پور پوری دنیا کا سفر کرنے والی اطالوی سائیکلیسٹ پنچا پولیس کے اخلاق کی گرویدہ ہو گئے اطالوی شہری ایلس اور نسموتی شام کے وقت دنیا پور پہنچے ایسے چو رائیس انسر اور ڈی ایس پی دنیا پور میاب دروف نے سیاہوں کی مزمانی کی سیاہوں کا مکمل سیکیورٹی کے ساتھ رہائش کا بندگوست کیا مہمانوں کی پاکستان کے روایتی خانوں سے توازو کی گئی اور اطالوی سیاہی جوڑے کو سرائکی اور سندھی اجرک بھی توفیق کے طور پر پہنائے گئی زلائی پولیس کا عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلین تیاریوں اور لودھرہ میں ساتھ سو ستاون پولنگ سٹیشن پر چودہ سو سیزائید پولیس افسران اور ایلکار تائیونات ساتھ سو ستاون پولنگ سٹیشن پر دو ہزار پانچ سو سکائیس سپیشل پولیس جن میرچائید پولیس افسران پی کیو آر اور والینٹیرز کی سیکیورٹی دیں گے سات سو ستاون پولنگ سٹیشن پر ایک کٹیگری کے چوراسی بی کٹیگری کے چار سو ستائیس اور سی کٹیگری کے دو سو چیالیس پولنگ سٹیشن قائم ہے عام انتخابہ دوزار چوبیس کے لیے پولنگ کے سامان کی پولیس کی سخت سیکیورٹی میں ترسیل شروع ڈی پیو حسام بن اکبال کا کہر اوڑ پکا اور لودھرہ کے ترسیل پوائنٹس کا دورہ ڈی پیو حسام بن اکبال کا سیکیورٹی صورتحال پر اتمنان کا اضافت سینئر پولیس افسران نے پولنگ ڈیوٹی پر تائیونات نفری کو زمداریوں بارے پریفنگ گئی زیلہ رحیم بیارخان میں انتخابی سامان کی ترسیل کامل جاری ہے ڈسٹرنگ ریٹرننگ آفیسر رحیم بیارخان کے چھے قومی اور تیرہ سبائی حلقوں کے لیے پولنگ میٹیریل متعلقہ عملے کے حوالے کیا جا رہا ہے خاجہ فرید کالیج کمپلیکس میں مرکزی سینٹر پر الیکشن کمیشن کی جانب سے سامان کی ترسیل جاری ہٹلائنز آپ نے جانے بولٹنگ آب کا ادعہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہم انتخابات میں ملک بھر میں 90,675 پولنگ سٹیشن قائم الیکشن کمیشن کے مطابق مردوں کے لیے 25,320 خواتین کے لیے 23,952 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے جبکہ ملک بھر میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ سٹیشن کے تعداد 41,403 ہے الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں مجموعی طور پر 50,944 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے پنجاب میں مردوں کے لیے 14,556 خواتین کے لیے 14,36 پالنگ سٹیشنز خائم کیے گئے جبکہ اس حبے میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پالنگ سٹیشنز کی تعداد 22,352 ہے الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ میں مجموعی طور پر انیس ہزار چھے پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے سندھ میں مردوں کے لیے چار ہزار چار سو تین تالیس خواتین کے لیے چار ہزار تین سو تیرہ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے سندھ میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ سٹیشنز کی تعداد دس ہزار دو سو پچاس ہے الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختون خواہ میں مجموعی طور پر پندرہ ہزار چھ سو ستانوے پالنگ سٹیشنز قائم کیے گئے خیبر پختون خواہ میں مردوں کے لیے چار ہزار آٹھ سو دس جبکہ خواتین کے لیے چار ہزار دو سو چھاسی پالنگ سٹیشنز بنائے گئے خیبر پختون خواہ میں مردوں اور خواتین کے لیے چھ ہزار چھ سو دس مشترکہ پالنگ سٹیشنز قائم کیے گئے الیکشن کمیشن کے مطابق بلوچستان میں مجموعی طور پر پانچ ہزار اٹھائیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے بلوچستان میں مردوں کے لیے ایک ہزار پانچ سو گیارہ خواتین کے لیے ایک ہزار تین سو سترہ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے جبکہ مردوں اور خواتین کے لیے مشتر کا پولنگ سٹیشنز کی تعداد دو ہزار دو سو ہے واضح رہے کالارڈ فروری بروز جمیرات ملک بھر میں عامی تخابات ہو رہی ہیں پولنگ کا عمل صبح آٹھ سے شروع جبکہ پانچ بجے تک جارے رہے گا پولنگ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم اور آئی میں یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں تصویر انمائش کے ذریعے بھارتی مسلح فواج کی جانب سینہ حد کشمیریوں پر کیے جانے والے مظالم کو جاگرہ کیا گیا اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کواتر جدہ میں مناقضہ تقریب میں سیکرٹری جنرل آئی سی حسین ابراہیم تاہا کانسل جنرل خالد مجید آئی سی میں پاکستانی سویر سید محمد فواد شیر سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے عراقین شریک تھے اس کے علاوہ آئی سی کے رکن ممالک کے مندوبین بھی شریک ہوئے اس موقع پر سیکرٹری جنرل آئی سی حسین ابراہیم تاہا نے کشمیری عوام سے ازاری ایک جہتی کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں نحت عوام پر مظالم افسوسناک ہیں ہمارا ہمیشہ مطالبہ رہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلزلہ روک جائے اور مسئلہ کشمیر کا قائم مطیدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے پاکستان بیپس پارٹی کے زلی صدر اور امیدوار رابرائے قومی اسمبلی حلقہ اینے سار چہلم چوہدری تنسیم ناصر اکوال گجر اور حلقہ پی پی چوبہ اس تحصیل صحاوہ کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی مرزا عبدالغفار نے الیکشن کے آخری دن اپنی الیکشن مہم کے سلسلے میں کیا کہا اور آٹھ فروری کے حوالے سے اپنے ووٹس کو کیا بیغان دیا آئیے آپ کو سناتے ہیں جی بلکل میں سے موجود ہوں تسلیم ناصر صدر پی پی جیلم پاکستان بیپس پارٹی کے صدر جیلم ان کے ڈیری پر موجود ہوں تو آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ آج الیکشن کمپین کا آخری دن ہے اور یہ ام این ایک الیکشن لاد رہے ہیں اپنے حلقہ ساٹھ میں تو اس والد سے ان کی کمپین کیسی جاری ہے اور آخری دن ہے اس والد سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ کمپین کا آخری دن ہے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جتنا لوگوں کے پاس جائے جائے اور ان کو میسیج کرمی کیا جائے ویسے ریڈیو پر پریس پر ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ بہتر رسپانس ہے بہتر اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آٹھ طریقہ حریت سے یہ دن گزر جائیں لیکن جیت پاکستان بیپس پارٹی کی ہے ہر جیالہ جاگ چکا ہے مزدور جاگ چکا ہے کسان جاگ چکا ہے اور برادریزم کا کوئی سکنسپٹ نہیں ہے ہم ووٹ میرٹ پر مانگتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مطالبات اور معاملات اس طرح بگڑ چکے ہیں پچھلے دس تیس پینتیس سالز ہیں تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ عوامتہ کوئی چیز ڈیلیور کر کے جائیں یہ تھا کہ چوزیتہ سلیم ناصری قبال کا بیان آئیے میرے ساتھ اس وقت کا پیپیس چوبیس مرزا عبدالغفار صاحب موجود آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے والے سے آخری دن کمپین کا تو اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تمہیں اپنی صافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا یہ انٹرویو لے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ شہیدوں کی جماعت ہے غازیوں کی جماعت ہے اس جماعت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پاکستان کو منشور دیا اور غریبوں کے لیے بے شمار کام کیے بہت منصوبہ جات تو انشاءاللہ اس جو چوبیس الیکشن ہونے جا رہا ہے میں شکریہ ہوں یہ بڑی باشعور عوام ہیں اب یہ جات چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور بلال بھٹو زنداری دیا ہے اس پہ انشاءاللہ ایمبلیمنٹ بھی کریں گے اور عوام جو آپ جان چکی ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے تو ہمیں جو ہمارے منصوبہ جات ہے جو ہمارے پروگرام وہ اس پہ انبلیمنٹ کریں گے اور منظور کروائیں گے تو میں جناب تحصیل صحابہ دینہ اپنی عوام سے اپیل کروں گا کہ برائے مربانی اپنا قیمتی ووٹ زاہر نہ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں اور اپنے تمام دوستوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ پولنگ سٹیشن پر ٹائم پر آئیں اور اپنا ووٹ پول کریں اور اپنا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں تیر پر مور لگائیں اور انشاءاللہ تیر ہمارا جیتے گا بلاول بھوزرداری انشاءاللہ اندرکہ وزیز اعظم ہیں میاں نواشوی وزیز اعظم نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ اقتدار میں ہوں گے اور آپ کے تمام مسائل آل کریں گے جی بالکل ناظرین آپ نے مرزا عبدالگفار صاحب کی بات سنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے ووٹرز کو انہوں نے یہ پیغام دے کہ پولنگ والے دن صبح و صویرے نکلیں اپنے عزیز و کارب کو لے کے آئیں تیر پہ مور لگائیں ہمیں کامیاب بنائیں تاکہ ہم بلاول بھوزرداری کو وزیز اعظم بنا سکیں لندن کے سینئر صحافی اور انٹرنیشنل پروپرٹی کے ڈائریکٹر آف سیل نقی براجہ کی والدہ جمعہ کو پاکستان میں انتقال کر گئی تھی والدہ کے احسال سواب کے لیے اس لندن کی لبریچ روڈ مسجد میں دعا ختم شریف ہوئی جس میں لندن کی صحافتی سوشل میڈیا سیاسی سماجی کارباری اور فلاحی تنظیموں سے تعلق رکھنے والی آہم شخصیات کے نئے ختم شریف میں پہنچ کر مرہومہ کے احسال سواب کے لیے پاک کلمات کی تلاوت کی مرہومہ کی روح کے احسال سواب کے لیے فاتح خانے کی اور احسال تازیت کیا دکھ کی اس گھڑی میں ایم ایم فائف نیوز کی پوری ٹی مرہومہ کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ایم ایم فائف نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت موسیقی